موسیقی ایزی قسم کا ریسپونس دکھا رہی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو ایڈوانس بکنگ بھی بتانے والا ہوں کہ کہاں تک پہنچ ہی بٹ ہماری اس ویڈیو کا مین ٹاپک ہے دے ون کی باکس آویس کولیکشن سنگم اگن کتنا کر سکتی ہے بھول بھولیں یہ 3 کتنا کر سکتی ہے تو سارا ڈیٹا دیکھتے ہیں بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے بھائی صاحب لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ اس کے اپڈیٹیڈ ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملیں تو سب سے پہلے ہی میں نیشنل چین کی بات کروں گا اب بھائی صاحب میں جب یہ ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی کرنٹ جب ویڈیو کا ٹائم ہے بھائی صاحب almost 4 بج رہے ہیں 4 بجے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن یہ جو میں آپ کو ڈیٹا بتانے لگا ہوں یہ دن کے 12 سے 1 بجے تک ہے اور دن کے 12 سے 1 بجے تک 30 ہزار سے زیادہ بھائی صاحب 30,000 پلس نیشنل چینز پر پی وی آنکس انپولز پر ٹیکٹ سولڈ اٹ ہو چکی تھی سنگم اگین کی تو ابھی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں 50 ہزار سے زیادہ یعنی کہ 50,000 پلس نیشنل چینز میں ٹیکٹ سولڈ اٹ ہو چکی ہوں گے اور میں نے کیا ٹارگیٹ مانا ہے کہ آج رات کو 9 بجے تک جو ہماری پروپر ویڈیو آتی ہے ایڈوانس بوکنگ کی تو رات کے 9 بجے تک میں 1 لیک کا ٹارگیٹ لے کے چل رہا ہوں اگر ہو گیا کمال ہو جائے گا لیکن اگر 1 لیک کے آس پاس بھی چلا گیا تو بھی گائیز چلے گا اس کے بعد گائیز اگر میں آ جاؤں ایڈوانس بوکنگ پر تو گائیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلو سب سے پہلے شوز دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا کمال صبح میں نے ویڈیو بنائی اس میں چار ہزار شوز تھے پھر ایک سے دو گھنٹے پہلے میں نے آپ کو بتایا پانچ ہزار شوز تھے ناؤ سکس تھاؤزن تھری ہنڈرڈ اینڈ ففتی چھ ہزار تین سو پچاس شوز ہو چکے ہیں ٹو نائنٹی سیون روپی کی ایوریج ٹکٹ پرائس سیونٹی تھری تھاؤزن ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ میرا بھائی این اس کے ساتھ ٹو پوائنٹ فائی فور کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ٹو پوائنٹ فائی فور آپ دیکھو نا بھول بھول ہے یا تھری کے ساتھ پبلک کمپیر کر رہی ہے بھول بھول ہے یا تھری کی لیمیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ بھی دو تین دن سے اوپن ہے بھئی اس کے بعد بھی وہ اسی کے آس پاس ہے اور سنگم اگین جو ہے یہاں پہ اتنی سپیڈ کے ساتھ آج ہی ایک قسم کی بوکنگ اوپن ہوئی نا کچھ گھنٹے ہوئے ہیں ٹوئنٹی فور آورز میں میں پروپر نہیں بولوں گا تو اس کے بعد بھی ٹو پوائنٹ فائی فور کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ I think so this is huge میرا بھائی اتنا نہیں ہندی آئی میکس ٹوڈی میں بھی سنگم اگین ریلیز ہوگی اس کی بھی ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے لگ بگ بیس ہزار چھے سو کی ایڈوانس بوکنگ ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹوئنٹی سکھ ٹکٹ سولڈ آؤ سیون ایٹی سیون روپی کی ایوریج ٹکٹ پرائز بہت ہیوی ٹکٹ پرائز ہے بھائی آٹھ شوز ہیں اگر میں ٹوٹل کرو تو چھے ہزار تین سو پچاس شوز سیونٹی ٹو تھوزن سیون ہنڈر ٹکٹ سولڈ آؤ ٹو پوائنٹ فائی فائیف کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ میرا بھائی ڈھائک اور اتنی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ جب ابھی آپ ویڈیو دیکھو گے تو یہ اس سے بھی آگے نکل چکی ہوگی خیر میں ایک دفعہ یہاں پہ ریفریش کر کے بھی چیک کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے ساتھ ٹیب کھولے ہوتے ہیں تو میں جیسے جیسے پیج ریفریش کرتا ہوں ایڈوانس بوکنگ کی ایڈوانس بوکنگ یہ تو بات ہوگی بھائی سب سنگم اگین کیا بھول بلائیہ تریقہ بھی دیکھ لیتے کہ بھائی اس کی ایڈوانس بوکنگ کہاں تک پہنچی ہے اس کے بعد گئیز میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ڈے ون کی ان دونوں کی باکس آویس کولیکشن شوز کی بات ابھی ہم نہیں کریں گے شوز کی بات ہم کریں گے رات کو ہماری جو نو بجی ویڈیو آئے گی اس میں ابھی گئیز میں آپ کو بھول بلائیہ تریقہ اگر بتاؤں 5700 شوز ہو چکے ہیں بھائی صاحب یہاں پر بھول بلائیہ تریقہ شوز کم ہے سنگم اگین کو بہت شوز مل چکے ہیں 281 روپی کی ایوریج ٹکٹ پرائس ایک لاکھ پندرہ ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ 3.56 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ بیلیو ہے کہ سنگم اگین کو جس طرح کے شوز مل رہی ہیں اور جس طرح کا رسپونس ہے سنگم اگین بیٹ کرنے والی ہے بھول بلائیہ تریقہ اب آ جاتے ہیں ڈے ون کی باکس آویس کلیکشن پہ تو گئیز میرا یہ ماننا ہے کہ بھول بلائیہ تری 25 سے 30 کروڑ کی نٹ کلیکشن کر سکتی ہے بٹ جس طرح کی اس کو ایڈوانس بوکنگ کا رسپونس مل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 30 کروڑ پلس جانے والی ہے اب آ جاتے ہیں سنگم اگین پہ سنگم اگین کو جس لیول کے شوز ملے ہیں جس لیول کے شوز ملے ہیں اگر ایڈوانس بوکنگ کم بھی ہوئی نوٹ دیٹ کم بھی ہوئی بٹ مووی کے ریویوز تگڑے نکلیں یعنی کہ پبلک ریویوز آگے کرٹیکس یوٹیوبرز کی ریویوز کے بھئی فلم دیکھنے لائک ہے کمال ہے یہ وہ اور شوز بھی جلدی سٹارٹ ہو رہے ہیں مطلب کی ریویوز بھی جلدی آ جائیں گے دین یہ فلم پچاس کروڑ پلس کی نیٹ کولیکشن ایزی لی کرنے والی ہے اب پچاس کروڑ پلس کی نیٹ کولیکشن کا گئیز مطلب پدھے کیا ہے لگ بھائی صاحب سکسٹی فائیف کروڑ کے آس پاس اب اوورسیز دیکھو اوورسیز کی جہاں تک بات ہے بہت بڑی ریلیز ہے اگر بھائی صاحب تھرٹی فائیف کروڑ اوورسیز میں آ جاتا ہے تو ہنڈرڈ کروڑ بھائی صاحب بلکل پوسیبل ہوگا اگر مالو پچاس کروڑ کی نیٹ کولیکشن تو میں لے کے چلوں اگر بہت تگڑے لیول کا ریسپونس نکل آیا انڈیا کے اندر سے اور فیفٹی فائیف کروڑ تک یہ چلی گئی مطلب گروس ہوگی ستر کروڑ اوورسیز سے پھر تیس کروڑ آنا بلکل پوسیبل ہے لیکن میں فیلحال آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ ہنڈرڈ کروڑ مان کینجر کینجر کانے کم مان کیں کھ کون مohn کون دو کون یا اللہ یا عنادی ہے سمیرت اچھو گرہوز جو کچھ ایک یا حضرت ہوتا ہے ایسے پیوریہ ہے کہ اب سلما کھان ایک اوگ رکھ ایک بھی اچھو گرہ ایسے چلوبانگ نے نے بھی پانڈا ہے وہ اچھو میرے پانڈا ہے اچھو گیا ہے اچھو گیا ہے و زی کے سخونے پانڈا ہے وہ سی سدھی مجھے گیا ہے شبود ہم گناتے ہیں اس کا شر آنڈا ہے اب بھائی کا انداز اللہ گیا ان کا تو آئیں گے مووی میں تو اور بھی مجھے گا بار بار دیکھیں گے پھر تو مووی دا کے ضرور thank you so much guys thank you so much to be honest is he oh that would be interesting that would be so cool that would be very nice it will obviously make the audience shout like it will be awesome to be honest i had started seeing uh action movies via chulbul pande and seeing him again into theatres is going to be amazing and fun to be honest it's going to be a banger for everyone if they see uh chulbul pande with all of the other cops it's going to be amazing and fun also there is there are there is one more filming about the movies clash with this film okay yeah so what do you have to say uh what's the you know as the look of the theatres going to look like what do you have to say to be honest i mean no not creating any controversy but i am not into horror at all i know it's not horror but still i am more into action movies but to be honest uh this both of these movies clashing it's actually not clashing but making bollywood go at a higher pace because we have seen that during covid it's a major downfall for bollywood but now it's going to go again and it's going to go crazy this time yes i agree with her that's what i'm saying so obviously the singam again is the first reference reference volume you're going to watch right yeah singam again you and i i've been